میری آلیا بانو ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی بھئی کمنٹس کیا تھا بھئی آلیا بانو آپ نہیں دکھاتے تو یہ میں باہر کیا ویڈیو بنانے گیا گھر میں آیا تو گھر میں ستہ اناس ہو چکا ہے ہر چیز بطر اجڑ گئی ہے سلام علیکم کیسے میرے بین بھائی میدیا سب خیر خیرے سے ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی اتری خاص ہونے والی ہے کہ آج میں آپ کو گاؤں کی سہر کروانے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ درخت جو ہیں ان درختوں نے جو ہے ہمارے گھر میں اتنا مطلب کچھرا پھیلایا ہوا ہے کہ یہ درخت خوشک ہو گئے پتہ ان کو کوئی بیماری آگیا کیا ہوگیا ان کی وجہ سے ہمارا باشروم جو ہے وہ بند ہو گیا ہے اور مطلب کہ بہت زیادہ کچھرا یہاں پہ ہوتا ہے تو اس سواجہ سے یہ جو ہے اس کی کٹائی وغیرہ کروا رہے ہیں باہر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں جو مطلب یہ کٹ رہے ہیں یہ سارے درخت وہ کٹوا رہے ہیں اصل میں میرے نہیں ہیں یہ ہیں جن کی زمین ہیں انہیں ہم لوگوں نے بولا تھا بھئی آر یہ درخت بلکو خوشک ہو گئے یا تو اوپر سے ان کو ختم کروا دیں یا پھر نیچے سے ان کو مکمل ختم کروا دیں تو انہوں نے بولا ہم لوگوں نے فروخت کر دیا ہے تو وہ جن کو فروخت کیا ان لوگوں نے آکے مطلب اسے کٹتا شروع کر دیا ہے یہ بھی ایک دن کے اندر یہ خوشک ہوا ہے مطلب کہ پرسو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں یہ درخت بلکو صحیح کھڑا ہوا تھا تو یہ ابھی بلکو خوشک ہو گیا یہ بھی مطلب کہیں سکت رہے ہیں اور بالاہل یہ درخت ہے آج یہاں پہ صفائی ہو رہی ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جی اپنا گاؤں اور گاؤں سے باہر سے آپ کو سحیر کروا آئیں اس سے پہلے میری بیگم پاک سے اسلام دولے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام اللہ حمد ہے ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی بھئی آلیا بانو جو ہے اس کو آپ نے نہیں دکھایا تو اس ویڈیو میں آپ کو اپنی بیٹی بھی ملوا دیں لو جی یہ میری بیٹی اچھا اس کے لیے دعا بھی کریں میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے اس کو الرجی ہوگی یہ پورے جسم پہ موٹے موٹے دانیں ہو چکے نہ رات کو سو سکتی نہ دن کو سو سکتی اتنی شود ہی کو تکلیف ہوتی ہے اتنی شود ہی کو تکلیف ہوتی ہے تو بارہل میری بیٹی کے لیے دیر ساری دعا کریں ہی میری آلیا بانو ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی بھئی ویسے کمنٹس کیا تھا بھئی آلیا بانو آپ نہیں دکھاتے اس کو ان لوگوں نے باندھا ہوا یہ دیکھو ہاتھ باہر نکار رہی ہے تو اس کو ہاتھ باہر نکار رہی ہے ماشاءاللہ بیٹی پاری پاری بیٹی پاری پاری میتھی میتھی بیٹی میری میتھی بیٹی میرے پاس آ رہی ہے کہ اٹھاؤ اے 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 یہ میری بیٹی اور ایک وہ ہے وہ دیکھیں اس کے ڈرامے دیکھ سارا دن اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں تو بارک یہ سارا دن زلیل کرتا رہتا ہے تو چلتے میں آپ کو باہر کی سیر کرواتا ہوں مکمل آج آپ کو جو ہے اپنا ویلیج آج اس کی آپ کو سیر کروانے والا ہو تو میرے ساتھ رہی گا چلتے ہیں جی باہر میں گھر سے باہر آیا ہوں تو ایک کال بھی آگی تھی میں کال سننے لگ گیا تھا ابھی وہاں سے فارغ ہوں تو میں نے کہا چلو میں آپ کو جو ہے باہر کی سیر کرو ہوں اچھے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں کے باغ دکھاؤں یہاں پہ باغ ہیں یہ آم کے سیڈوں پہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ہے جی مالٹے کا باغ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی مالٹے کا باغ اور مالٹے لگنے شروع ہو چکے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ سارا یہاں پہ باغ اور مالٹے دیکھیں بہت ہی موٹے موٹے اور بڑے بڑے ابھی کچھے ہیں پکے نہیں ہیں اور یہ ہے جی باغ سیڈوں پہ مطلب کے سیڈوں پہ وہ آم کے پیڑ لگے ہوئے ہیں اور اندر جو ہے وہ مالٹے کے باغ لگے ہوئے ہیں یہاں پر دھانج کی جو فصل ہے اس کی کٹائی ہو چکی ہے اور یہ دھانج کے سارے جو ہے وہ مطلب کے چھنگائی ساری کر لی گئی ہے اور اس کے بعد جو یہ پیچھے جو پرالی ہم لوگ اس کو بولتے ہیں یہ پرالی جو ہے یہ ابھی نکال کے وہ ٹرالی میں لوگ لے کے جا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ہر چیز جو ہے یہ اصل میں میں رہتا ہوں بلکل شہر کے پاس شہر کے نزدیک رہتا ہوں تو یہاں پہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو مطلب زائع کی جائے یا لوگ جو ہے جیسے دیہاتوں میں مفت میں دے دیتے ہیں ایسی چیز جو ہے یہ دیہاتوں میں جو ہے لوگ ویسے اٹھا کے چلے جاتے ہیں جلانے کے لیے اپنا روٹی وغیر پکانے کے لیے طوی کے نیچے جو ہے وہ مطلب یہ جلاتے ہیں تو لیکن یہ شہر کے پاس جو ہے یہ لوگ فروخت کرتے ہیں جیسے وہ آپ ٹرالی دیکھ رہے ہوں گے وہ سامنے یہ ٹرالی ابھی مطلب کی یہی پرالی کے لے کے جا رہے ہیں اور مطلب کے بیچی گئی ہے یہاں پر شہر کے نزدیک جتنے بھی مطلب کھیت وغیرہ ہیں وہاں پر کوئی چیز مطلب مفت میں کسی کو نہیں دیتے اور یہاں پر فروخت کرتے ہیں تو دیہاتوں میں جو ہے وہ وہاں پر یہ چیز مفت میں لوگ اٹھا کے چلے جاتے ہیں وہاں پر مطلب کے کرتے ہیں مطلب جلانے کے لیے لے کے چلے جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں لیکن شہروں کے نزدیک میں نے دیکھا ہے بھئی بلکل اس طرح کا مطلب خیال نہیں رکھتے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ بیچتی ہیں چاہے لکڑیوں جیسے یہ عام کی لکڑی اگر کچھی مطلب سوک کے اگر گر گئی ہے تو وہ بھی اٹھا کے سنبال کے رکھ لیتے ہیں بھئی یہ ہم لوگ بیچیں گے چھے سو روپے من کے حساب سے اچھا مجھے سانس پھولا ہوا ہے تو محسوس نہیں کیجئے گا میں آپ کو باہر کا وزٹ کروا رہا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پرالی کیسے بچے جو ہیں وہ اوپر ٹرالی پر لے کے جا رہے ہیں دیکھیں یہاں سے ٹرالی پر Rise کے لئے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گر میں استعمال کرنے کیلئے اور یہ یہ ہے بعد میں جو ہے گندم وغیرہ جب کٹائی ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کے بدناتے ہوں ایک کو صبح صبح بولتے ہیں ہم لوگ صبح بولتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں تو مطلب کہ یہ اس طریقے کے یہاں سے یہ آپ کا فالس ماہ پہ جاہے گئی یہ لوگ صبح بناتے ہیں تو وہ پھر آگے صبح وہ جو بیجتے ہیں گندم کو مطلب باندھنے کے لیے تو یہ وہاں پہ گھر میں جا کے پھر اس کو رکھیں گے جب گندم کی کٹائی آئے گی تو وہاں پہ یہ لوگ جا کے مطلب وہ کریں گے اس کا سوپ بنا کے وہ بیچیں گے تو یہ دیکھیں جی باغ کیسے خوبصورت لگ رہے اور بہت خوبصورت یہ علاقہ ہے یہ ہے جی توڑی یہاں پہ توڑی اکٹھی کی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ پہلے میرے خوبصورت میں گندم ہوا کرتی تھی گندم کی جب پیہائی وغیرہ کی تو یہ بیچ میں توڑی وغیرہ ہے وہ اس کا یہاں پہ دھڑ بنا کے رکھ دی گئی ہے تو وہ ٹرالی جو ہے وہ بھی لے کے جا رہے ہیں وہ بھی یہی چیز ہے لوگ یہاں پہ جو ہے بہت فروغ کرتے ہیں یہ ایک ایک چیز دیاتوں میں اس طرح کا کام نہیں ہوتا یہ شہروں کے نزدیک نزدیک جو لوگ ہیں وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ ہے جی اپنا کپاس کی فصل اور یہاں پر کپاس جو ہے وہ کاشت کی ہوئی اور یہاں پر اچھا میں انچی آواز میں اس لئے بات کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ جو ہے ایک ٹریکٹر چہر رہا ہے اور ٹریکٹر پہ جو ہے گانا وغیرہ لگا ہوا تو اس کا بھی مجھے خطرہ ہے بارہ میں مختصر سے یہاں پہ بات ختم کرنے جارہوں یہ یہاں پر یہ ہے فصل اور یہ ہے جی کپاس کی فصل اور کپاس کی فصل جو ہے اس کی چنائی تقریباً ہو چکی یہ اور بلکہ لوگوں نے اس کو اب کارتا شروع کرتی ہے یہ جو اوپر اوپر سے جو ہے وہ کار لی جاتی ہے اتنا اتنی کار کے اور وہ اپنا بکریوں کا چارہ بنایا جاتا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ بھی شہروں میں مطلب فروخت کی جاتی ہے وہاں پہ دیہاتوں میں جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں پہ صرف جو آئی آڈی ہوتے ہیں جن کے پاس مطلب بہت ساری بکری ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں بیچ میں آپ چھوڑ لیں اور یہاں پر وہ کام نہیں ہوتا ہے یہاں پہ پیسے لے کے تب جا کے مطلب بھی اصل میں یہ شہر کے نزدیک ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بلکل مطلب وہ کرتے ہیں پیسے لے کے تب یہ چیزیں دیتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے یہاں پر میں ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں وہ یہاں پر باغ جو ہے آپ کو چاروں طرف باغی باغ نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ باغ ہیں مالٹے کے اور اس کے علاوہ جو ہے آم کے مطلب کہ یہاں پر جہاں پر میں رہتا ہوں یہاں پر اس ویلیج میں یہ ویلیج بھی ہے مطلب کہ شہر کے ساتھ ایک چھوٹا سا ویلیج ہے تو یہاں پر جو چیز بھی ہے تو فروخت کرتے ہیں دوسرا یہ ہے یہاں پر زیادہ مالٹے کے اور آم کے اور اس کے علاوہ یہاں پر سبزی وغیرہ بیجی جاتی ہے اور سبزی جو ہے یہاں پر منڈی میں فروخت کی جاتی ہے تو مطلب کہ شہر کے ساتھ جو دہات ہے جو ویلیج ہے وہاں پر زیادہ اس لیے مطلب ہر چیز فروخت کی جاتی ہے کہ یہاں پر بکتی ہے اور شہر سے تھوڑا فاصلے پر جو ویلیج ہے وہاں پر یہ چیز فروخت نہیں ہوتی وہاں پر مطلب کہ ویسے ہی جو ہے وہ مطلب دے دی جاتی ہے غریبوں کو یا جن کے پاس بکری ہیں وغیرہ ان کو کہہ دی جاتا ہے بکری وغیرہ کھلا پلا سکتے ہیں ان کو لیکن شہروں کے نزدیک یہ ایک ایک چیز بیچی جاتی ہے تو یہ ہے جی فرق شہر کے ساتھ اور شہر سے دور والے ویلیج کا تو چلتے ہیں جی آگے آگے بھی آپ کو میں کچھ چیزیں دکھاتا ہوں اچھا یہ ہے جی یہاں پر پیٹر اور یہ پیٹر سے چلاتے ہیں جی ٹیوول اور یہ کیسے چلاتے ہیں جی دیکھیں یہ لوگوں نے آگے ایک ریڑا ٹیپ بنایا ہے یہاں پر بیل آگے باندھ کے اس کو گھر پہ لے جاتے ہیں گھر سے یہاں پہ لے کے آتے ہیں ویل وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کافی عرصے سے مجھے لگتا ہے یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ ہے جی پیٹر اور اس پیٹر سے ان فصلوں کو ان باغوں کو پانی وغیرہ دیا جاتا ہے یہ اصل میں دانچ کی فصل اس کا انڈ ہو چکا ہے تو اس وجہ سے یہ بند پڑا ہوا ہے اور اس لئے یہاں پر یہ بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں یہ ساول وغیرہ میں آپ کو قریب کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں یہ یہاں پر جم چکی ہے اور یہ جب چلے گا تو اس سے مطلب یہ چیز یہ ختم بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ فصلوں کو جو ہے بلکہ ابھی تو یہ میرے کھڑ میں دانچ ختم ہو چکا اب پیٹر چلنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ میں گھر پہنچ گیا ہوں جو چیز میں دکھانے کے لیے گیا تھا وہ نہیں دکھا سکا کیونکہ وہاں پر ٹریکٹر وغیرہ چل رہے تھے اور ان پر جو ہے گانے وغیرہ لگے ہوئے تھے تو کپی ریٹ کا بھی تھوڑا خطرہ تھا تو اس لئے میں واپس آگئی ہوں تو میں جیسے گھر پہ پہنچے ہوں تو گھر ویران نظر آیا ویران کیسے یہ دیکھیں سارے درخت وغیرہ جو ہے یہاں سے کارڈ لیے گئے ہیں اور اب دیکھیں بلکل ویران ویران جگہ ایسے لگ رہا ہے جیسے گھر بلکل خالی ہو چکا ہے ہاں بیگم کیا رڑی کروا دیئے گھر کی میں نے تو نہیں کروایا لوگوں نے خود کروای یہ تیزیز میں آکے کوئی چیز نظری نہیں آرہی جیسے رکھتا ہے پہلے یہ پریشان تھی بھئی جو ہے یہاں پہ درخت وغیرہ لگے میں کٹھرا ہو رہا ہے کٹھرا ہو رہا کٹھوا کٹھوا آسرا صاحب وہ بھی ختم ہوئے جھاڑیوں کا بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں دیوار کے ساتھ تھی مطلب کہ بلکل ویران نلکے کے اوپر سایا تھا بات کے اوپر سایا تھا پتہ نہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ ہر چیز اجڑ گئی ہے پورا گھر ہی ایسے لگ رہا ہے جیسے لگ رہا ہے میرے خود جیسے گھر میں گھسو پتہ نہیں کہاں پہ آگیا ہوں اچھے خاصے درخت لگ رہے ہوئے تھے بہت ویسے درختوں کی الگ موج ہے نا خوبصورتی بھی گھر میں رونک بھی ہوتی ہے ابھی دیکھیں یہ کیکر کا لگا پیڑا اور اچھا خاصا لگ رہا ہے جب اس کو کٹھائی ہو جائے گی یہ بھی حالکہ یہ کہہ رہی تھی اس کو کٹھائی ہو جائے گی کٹھائی ہو جائے گی داندھ کھا رہی ہے یہ کٹھائی ہو جاتا ہے ہمارا بند ہو جاتا ہے اچھا میں یہ بھی کٹھائی ہو جاتا تھا اچھا میں یہ بھی کٹھائی یہ دروازے کے آگے برا لگ رہا بہت زیادہ ہر روز بہت صبح اٹھکے یہ کٹھائی ہے نہیں کٹھائی اچھی لگتا ہے خوبصورت بھی لگ رہی ہے تو میں اس لئے کٹھائی دروازے کے انٹر یہ سامنے آگے یہی متھے میں لگتی ہے تو میں نے کہا یہ بھی کارتے ہیں لیکن اب اس کو دیکھ کے تو دل نہیں کر رہا مجھے سمجھ بھی نہیں آرے میں کیا بولوں پتہ نہیں گھر ویران ہو گیا ہمارا بلکل ہی نا یہ دیکھیں بلکل خالی خالی گھر میں آیا تو ایک دماغ جو نا گھوم گیا ہے جیسے لگتا گھر میں ہے ہی نہیں واقعی ایسی بات ہے نا گھر میں بلکل ویران سا ہو گیا نا میں باہر کیا ویڈیو بنانے گیا گھر میں آیا تو گھر میں ستہناس ہو چکا ہے ہر چیز بات رہا اجڑ گئی ہے تو یہ مجھے نتیجہ ملا باہر جانے کا تو بارہر گھر میں بیگم تھی اس نے ستہناس کروائی اور یہ بار بار آئے دس دن سے ہم لوگوں کو پرشان نہیں ہوگی ہمارا تو گھر ہے نہیں نہیں دس دن سے شور شرابہ تو اسی نہیں کیا ہوا کترہ آرہ کترہ آرہ کترہ آرہ اب خود بھی پرشان ہوگی بھئی کیا ہوگی اگر بلکل خالی ہوگی تو اچھا مجھے کمنٹس میں ہمارے بہن بھائی بتائیے یہ جو ہے نا میں نزدیک کر کے آپ کو دکھاؤں یہ آپ نے لازمی بتانا ہے بھئی یہ دیکھیں نا دروازہ جیسے دروازہ کھلتا ہے نا بلکہ میں یہاں سے کھڑے ہوگی دروازہ کے پاس کھڑے ہوگی دکھاتا ہوں دروازہ جیسے کھلتا ہے تو یہ بلکل میرے موہ کے سامنے یہ چیز آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ یہ انچی بھی نہیں ہوتی اس کو انچا کرو نا تو یہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے بلکل نرم سی وہ ہوتی ہے نا تو یہ مجھے بتانا ہے بھئی میں سوچ رہا ہوں بھئی اس کو نا یہاں سے رکھ کے نا مطلب یہ کار دیں یہ ساری یہ فرنٹ جو ہے نا یہ سارا یہ کار دیں تو یہ بس دیوار کے ساتھ ساتھ جو تھوڑی بہت کھڑی ہے بس وہ ہی کھڑی رہے تو یہ آپ لوگوں نے مشروع دینا بھئی یہ میں کار دوں کیونکہ اگر میں یہ کار دوں تو یہ ساری مطلب زائے ہو جائے گی یہ ساری زائے ہو جائے گی تو میں تو اس لئے کار دوں میں دروازے کے سامنے بے گم منہ کر رہی ہے بھئی آپ نے یہ نہیں کار تو یہ آپ نے مشروع دینا ہے اس کا کیا کیا جائے کھڑی رہا ہے یہ کار دی جائے دیکھ دیکھتے ہیں وہ کام ہی ویسا پڑھا ہے میں نے کام ہی نہیں کیا سپائی برتک بھی نہیں دیکھ دیکھ پرچان ہو یہ کیا کار دے ہیں ان لوگوں نے ایسا کار درخت کھائے گی ایک منٹ کے اندر انہوں نے صفائیہ کر دیا میں ان کی ویڈیو اس لئے نہیں بنا رہا کیونکہ ان کے ساتھ لیڈیس ہیں بہرحال وہ سامنے والے درخت بھی ان لوگوں نے کار دیں وہ سامنے والے کار دیں یہاں پر ایک مرتبہ رڑا ہونے والا ہے درختوں کا مطلب صفائیہ ہونے والا ہے اللہ پاک جیسے منظور ہو امید ہے آپ کو پسند آئے گا لائک سبسکرائب لازمی کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ